اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کرپشن بددیانتی چوری ڈاکا یہ تمام تر وہ اناثر ہیں جو مملکت خداداد پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں کبھی ہم نے توجہ کی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہماری کیوں تربیت نہیں ہو رہی یہ سنوان سے حالانکہ حاجی بھی ہم ہیں نمازی بھی ہم ہیں عمرہ بھی ہم کرتے ہیں تبلیغی بھی ہم ہیں ازادار بھی ہم ہیں جملہ خصوصیات جو مذہبی روایات ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں ہم ان کا پابندی سے ان پر عمل کرتے ہیں ہم پر اثر نہیں کرتی یہ قرآن کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں لیکن کیا ہم ہدایت نہیں لیتے کیا ہمارے ذہن میں کوئی خوف نہیں ہے خدا کا کیا ہم نے خدا کو جان نہیں دینی ایسا کیوں ہیں آئیے اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں سامین مہترم سب سے پہلے ایک خوبصورت خطیب کا کلپ میں نے آپ کے لیے لایا ہے آئیے پہلے اس کی جانب چلتے ہیں لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں بیلا آئیکن کے بٹن کو دعائیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے آئیے وہ کلپ سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر حاج ویکھو سب تو زیادہ حاجی پاکستان دے عمرہ ویکھو سب تو زیادہ عمرہ قرن والے پاکستانی زوار ویکھو دنیا سب تو زیادہ زوار پاکستان دے جی ایسی طرح اگر تبلیغی جماعت برادرانہ لے سنت دے ہاں ویکھو سب تو زیادہ تبلیغی جماعت دے بنجنالے پاکستانی حاجی سب تو زیادہ عمرہ قرن والے سب تو زیادہ زوار سب تو زیادہ ازاداری دنیا چینج کدائی نہیں ہوندی جو میں پاکستان ایران ایراکی چینج ازاداری نہیں جو میں برے صغیر ازاداری منائی ویندی ہے کائنات تبلیغ کرانا لے سب تو زیادہ لیکن ہیک کلو دودھ خالص نہیں لبدا آخر وجہ کے آئے کوئی گھارہ ایسا نہیں جائیں گھارے جہاجی نہ ہوئے کوئی گھارہ ایسا نہیں جائیں گھارے زوار نہ ہوئے کوئی گھارہ ایسا نہیں جائیں گھارے زاداری دنیا آپ بانی نہ ہوئے کوئی گھارہ ایسا نہیں جائیں گھارے خود مجلس دنیا بانی نہ ہوئے کوئی گھر ایسا نہیں جائیں جو حافظ قرآن نہ ہوئے کوئی گھر ایسا نہیں جائیں جو کوئی تبلیغی جماعت نال بنجن والا مسلمان کوئی نہ ہوئے مگر ایک دو دا کلو خالص نہیں لبدا اے دو دا یہودی ویچے دن یہ ہوئندہ تا مسلمانہ دے گھروں میں ایدہ مطلب ہے جو ایسا دسائی نہیں سکے حلال حرام دا فرق کے آئے ایسا دسائی نہیں سکے انسانیت کیا ہے کردار کیا ہے عمل کیا ہے ہاں جان بچامن علیہ دوائیاں دو نمبر ترائے نمبر چار نمبر ہاں ڈاکٹر کمیشن لے بے غیر دوائی نہیں لکھ رہا سارا سال سودہ قربار کرنالا اعتقاف مدینہ مجبان دے ساری دن کی لخیرہ اندوزی کرنالا یہ عمرہ ہر سال ادا کر رہا ساری دنیا نو لوٹ کے کھا ونجان علا چیلم ہر سال قربار آوانی کرنے سارا سال دو دج پانی ملا کے بے چنالا ہر سال مدینہ زیارت تے کیا زہرہ دا بابا متھے لیسی فرمایا من غشا فلیسا مننا علامین دا سردار تا فرما رہے ملاوٹ کرن والا میرا امتی نہیں حاجی کیسا اور دی وجہ کیا ہے میرے محترم اسا مجلس اداداری ناتخانی میلاد تبلیغ زواری حاج اسا دو نمبری معاف کرندہ ذریعہ سمجھے سارا سال دو نمبری کرو ایک عمرہ کر رہا ہو پچھلے معاف سارا سال سوت منشیات دا کرو بار کرو چیلم کربلا مناؤ پچھلے معاف نہیں اے آل محمد دا دین نہیں جی سامین محترم آپ نے ویڈیو دیکھی کیا مسئلہ ہے کہ ہم ہدایت نہیں لیتے ہم اپنی زندگیوں کو صدارتے نہیں ہیں ہم صیرت محمد و آل محمد اپناتے نہیں ہیں ہمارے اندر خدا خوفی نہیں ہیں ہمارے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر سے موت کا ڈھری نکل گیا ہے ہم موت کو بھلا بیٹھیں اس کی بنیادی ترین وجہ ممبر ہیں کیا ممبروں سے یہ چیزیں بیان نہیں ہونی چاہیے ممبر سے اگر کوئی زاکر کوئی خطیب کوئی علامہ کوئی مولوی اگر یہ بات کر دے تو اسے بلائے ہی نہیں جاتا اس لیے نہیں بلائے جاتا کہ بھئی یہ تو نارے نہیں لگواتا یہ واوا نہیں کرواتا سنی ہے تو سر کا شادائی ہے اگر کوئی شیعہ تھا یا علی یا علی یا علی مدد یہ ان جوشیلے اور والویلہ انگیز ناروں کو لے کر کہ وہ بے جاتا ہے تمام طرف معاملات میں وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے مجھے کیا سمجھنا ہے میری تربیت بھی ہونا ہے یا نہیں ہونی اس لیے ضروری ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پیغام ہے کہ نہیں حلال و حرام اور ان تمام امور کے جو معاشرتی امور ہیں رشتداروں سے کیسا سلوک رکھنا ہے معاشرے میں پڑوسی سے کیسا سلوک رکھنا ہے بہن بھائی کے درمیان کیا تمیز ہے والدین کا اکرام اور احترام کیا ہے ماں کا احترام کیا ہے ہم نے رشتداروں سے کیسے سلوک رکھنی ہے ہم نے کیسے ان سے سلوک رکھنا ہے ان تمام طرح چیزوں کو سیکھنے کے لیے ڈیمانڈ کیجئے کہ ہمیں یہ سمجھائیے ہمارا یہ موضوع ہے ہم اس موضوع میں کمی سمجھتے ہیں آپ ہمیں یہ سمجھائیے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مروانی اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ